موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کو حق کی دینے کے باوجود فرعون نے نہ تو اسے قبول کیا نہ ہی کوئی اپنا ظلموں سے تم کم کیا اللہ کریم قرآن کریم کے مطابق نو عذاب اس قوم کی طرف بھیجے گئے کپٹی قوم کی طرف جو جب عذاب آتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دو تو ہم یہاں سے بنی اسرائیل کو جانے دیں گے لیکن جب عذاب ٹال جاتا تھا تو فرعون اپنی بات سے پھیر جاتے تھے یہ مختلف قسم کے عذاب آتے رہے ہیں ہم اس نیٹیل میں فیلحال نہیں جا رہے چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق فوکس کیے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام الٹی میٹری کامیاب ہو گئے فرعون کو یہاں لانے میں کہ اس نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے کی اجازت دے دی تمام عورتوں بچوں گونوں کو کہ وہ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے نکلے تو دو باتیں امپورٹنٹ ہیں ایک تو اس وقت تعداد تھی بنی اسرائیل کی تقریباً چھے لاکھ اور دوسری بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ وسیعت کی تھی جب آپ کا آخری وقت آیا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں ظاہری اعتبار سے تو میرے جسم کو امانتاً سنبھال لینا اور جب بنی اسرائیل مصر سے جائیں تو میری بوڈی بھی ساتھ لیتے جائیں عربی محورہ ہے میری ہڈیاں بھی ساتھ لیتے جائیں تو یوسف علیہ السلام نے ادائی دی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے جائیں تو میری ہڈیاں بھی یہاں سے ساتھ لے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مصر سے نکلی تو وہ تابود بھی ان کے ساتھ تھا جس میں یوسف علیہ السلام کا جس میں پاک تھا چلتے چلتے یہ لوگ اور ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ کریم نے اپنی ایک پلاننگ کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ بحر احمر کے تھو لبے راستے سے جائیں گے جب بحر احمر کے قریب پہنچے تو آگے سمندر آگیا اور مزید راستہ نہیں تھا یہ انہوں نے یہاں پڑاؤ کر لیا ان کے نکل آنے کے بعد فیرون کو یہ خیال آیا کہ ہمیں تو غلاموں کی صورت میں بڑی سہولت موجود تھی بنی اسرائیل کی تو میں نے کیوں جانے دیا بنی اسرائیل کو یہاں سے اب میری حکومت اور میری طاقت اسی طرح قائم ہے میں بادشاہ ہوں میں خدا ہوں میں جو کہوں وہی ہوگا میری عبرو آنکھ کے اشارے سے میری عبرو کے اشارے سے دنیا چلتی ہے تو یہ میں نے کیا کیا تو اس نے اپنے فوج ڈیرھ لاکھ فوج لی اور وہ پیچھا کرنے نکلا بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کا اور کرتے کرتے وہ قریب پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تو اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ وہ ان کے درمیان آ جائے جس سے دیکھ نہ پائیں فیرون بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل جھگڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم مصر میں کیا برے تھے وہاں پہ اگر ہم مارے جاتے تو ہماری قبریں تو بن جاتی یہاں تو ہمیں کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا سامنے سمندر کی صورت میں موت ہے اور پیچھے فیرون اور اس کی فوج کی صورت میں یہ بڑی عادت تھی بنی اسرائیل کی یہ بات بات پہ اللہ کے نبیوں سے جھگڑا کرتے تھے ان پہ اعتراض کرتے تھے صرف ان پر ہی نہیں اللہ کریم پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے یعنی بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہی تور پر بلا کر تورات عطا کی تو انہوں نے اس پہ جگین نہیں کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں اور یہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کسی خواہش شوق سے نہیں تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اعتبار نہ کرتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو یہ ان کی عادت تھی یہ وقتاں فوقتاں جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو بجائے مشکل کو جہلنے میں اور یہ دیکھنے میں کہ میں اس وقت کیا طرز عمل اپنانا چاہیے اللہ کا حکم کیا ہے وہ اللہ کے نبیوں پر ہی اعتراض شروع کر دیتے تھے کہ تم ہمیں یہاں لے آئے اور تم نے ہم اس مشکل میں پساد دیا ہے تمہاری وجہ سے ہم مشکل میں آگئے ہیں تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ ہم اچھے والے تھے مصر میں ظلم ہوتا تھا کوئی بات نہیں کبریں تو بن جانی تھی اب یہاں پر تو موت اور کبریں بھی نہیں بنیں گی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے حلث کی تو اللہ کریم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنا اسا سمندر میں مارے وہی اسا جو سام بن جاتا ہے وہی اسا جو اللہ کے حکم پر ایک پتھر پر مارنے پر بارہ چشمیں پانی کے پھول پڑتے ہیں اس وادی میں جہاں پانی تھا ہی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں ان کے اسا کا بڑا دخل رہا اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر جسے بحیرہ کلزم بھی کہتے ہیں اس میں یہ اپنا اسا مارا تو اللہ کریم نے پانیوں کو حکم دیا اور وہ پانی یوں ہٹ گئے کہ درمیان سے راستہ بن گیا اگر آپ آج کے زمانے میں کسی انڈرپاس سے گزرے تو جو قیفیت آپ کو دیواروں کے نظر آتی ہے پانی کی قیفیت وہی ہو گئی کہ دونوں وال کی صورت میں دونوں سائٹ سے پانی رک گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا اچھا اب دہاں پہ پانی ہوتا ہے اور سمندر جیسا پانی ہوتا ہے اس کی طے میں بہت زیادہ کیچڑ ہو جائے تو اللہ کریم نے زمین کو بھی حکم دیا کہ وہ خوشک ہو جائے اور اس میں کیچڑ دلدل نہ ہو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی امت کو بنی اسرائیل کو کہ اس راستے سے سمندر کی دوسری طرف نکل جاؤ اور محفوظ ہو جاؤ فیرون سے جب بنی اسرائیل سمندر کی دوسری طرف نکل گئے تو اللہ نے بادل کو بھی حکم دیا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے اب فیرون کو بھی نظر آنے لگا کہ سامنے سمندر ہے اور سمندر میں راستہ بنا ہو گئے تو اس نے ایک دفعہ پھر اپنی فوج پہ اپنی خدائی بتانے کی بڑے مسکراتے ہوئے بڑے اچیومنٹ کے انداز میں کہا کہ دیکھو سمندر نے میرے لئے راستہ چھوڑ دی ہے اب اصل میں تو اللہ کا پلان تھا وہ ڈیوائن پلان جس کے لئے فیرون کو یہاں لائے آ گیا تھا فیرون اپنی فوج کے ساتھ اس سمندر میں موجود راستہ میں داخل ہو گیا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میں دوسری طرح پار نکل کر بنی اسرائیل کو ایک دور پھر اپنا غلام بنالوں محکوم بنالوں اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناوں جب فیرون اور اس کی فوج پانی کے اندر چلے گئے تو اللہ کریم نے پانیوں کو حکم دیا کہ پھر سے آپ اس میں مل جائیں پانی اللہ کے حکم سے دوبارہ ملے تو فیرون اور اس کی فوج غرق ہو گئی ساری کی ساری فوج اور فیرون ڈوب گیا اللہ کریم فرماتا ہے کہ یاد ہے جب میں نے اس سے سمندر میں ڈبویا تو تم اسے غرق ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے تھے یعنی وہی بادشاہ جو ان پر ظلم کرتا تھا وہی بادشاہ جو خدا ہونے کا دعویٰ تھا اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق پانی کے ہاتھوں بے باس ہو کر اپنی جان سے گیا غرق ہو گیا اور پھر اللہ کریم نے ایک اور کام کیا اللہ کریم نے اس کے جسم کو آنے والے وقتوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اللہ کریم نے اس کا جسم خراب نہیں ہونے دیا مدتوں بعد وہ پانی میں سے ڈیڈ باڈی فرون کی بار پانی نے پھینک دی یا پانی کی لہر کے ساتھ بار آگئی جس طرح یہ پانی کی لہر کے ساتھ فرون کی باڈی آئی آج کل اسے کوہ فرون یا ہمامہ فرون کہا جاتا ہے مصر میں یہ ہے اور فرون کی ڈیڈ باڈی آج بھی محفوظ ہے اللہ کریم نے اس بدبخت شخص کو اس نافرمان کو جو نہ تو اللہ کو اپنا رب مانتا تھا نہ اللہ کی کوئی بھی بات مانتا تھا اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا تھا اس کو عبرت کا نشان بنا دیا آنے والی ساری دنیا کے لیے اب قیامت تک وہ عبرت کا نشان ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کا وقت گزارنے کے بعد اللہ کے حکم پر دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تو یہ وہ ہم بات اصل میں کر رہے تھے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسول اللہ سفر کرتے کرتے پہلے آسمان دوسرے آسمان چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ کے ملاقات اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو وہاں ہم نے موسیٰ کی حوال کو بتانا موسیٰ کی زندگی کے منطلق بتانا مناسب سمجھا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو آپ کی قصے ملاقات ہوتی ہے اللہ کریم ہمیں علم اطاف فرمائے اللہ کریم ہمیں ایمان اطاف فرمائے اللہ کریم ہم پہ اپنی رحمت ارزان کرے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے آمین جزاک اللہ ڈیوان ها بتانا موسیقی